لیکن ایک بندہ وہ ہے جو اس تقویم ہے اور اس کائنات کی وجہ سے چیزوں کو دیکھ کر چیزوں کو سمجھ لیا اور چیزوں کو جانا اور چیزوں کا علم حاصل کر لیا اور پیدا کرنے والے کو نہیں جانا کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے نہیں دیکھتے دیکھو ایک ایک چیز اللہ کی طرف بندے کو متوجہ کر رہی ہے کہ یہ چیز بزبانہ حال کہہ رہی ہے کہ میں اس عالم میں موجود نہیں تھا مجھے وجود کس نے دیا اللہ نے یہ چیز کہہ رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے یہ چیز بزبانہ حال کہہ رہی ہے کہ میرے بقا کے اسباب جو ہے وہ اللہ ہی نے بنائے ہیں یہ چیز بزبانہ حال کہہ رہی ہے کہ میری بقا اور میری وجود اس کا کون ہے وہ اللہ ہی ہے اور یہ چیز کہہ رہی ہے کہ میرے اندر جو نفع نظر آ رہا ہے یا میری ذاتی نہیں ہے میرے اندر جو نقصان نظر آ رہا ہے یا نقصان میری ذاتی نہیں ہے میرے اندر نقصان نقصان کے تحصیل پیدا کرنے والا اور نفع کی خاصیت پیدا کرنے والا وہ اکیلے اللہ ہے اور یہ چیز کہہ رہی ہے کہ بیٹو میرے سے یہ نقصان تجھے تم ملے گا جب اللہ چاہے گا اور میرے سے یہ نقصان تجھے تم ملے گا جب اللہ چاہے گا یہ میرے محترم دوستو اگر بندہ اس نظر سے چیزوں کو دیکھے تو ہر چیز اللہ کی عظمت اللہ کی قدرت اللہ کے نظام کی طرف بندے کو متوجہ کرتی ہے کہ ہر چیز اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ کرنے والی ذات اکیلے اللہ ہے اکیلے اللہ ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ پاک زندگی بنانے میں اپنے مخلوق کا محتاج نہیں ہے اور مخلوق کے ذریعے سے زندگی تب بنے گی جب اللہ چاہے گا اگر اللہ نہ چاہے تو ان اسباب کے ذریعے سے بھی زندگی بگرے گی کہ میرے ہر ایک مسئلے کا حل اچھا جو مجھے نظر آ رہے ہیں جہاں سے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کہاں تھی یہ چیز اگر زمین سے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ زمین کہاں تھی اگر آسمانوں سے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ آسمان کہاں تھے تو اللہ ہی نے بنایا اگر اس پیسے سے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ پیسہ کہاں تھا اور یہ میرے ہاتھ میں اگر آیا ہے تو کس نے دیا ہے اگر ان چیزوں کے ذریعے سے مسئلہ احل حق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ چیزیں خود عارضی ہیں خود وقتی ہیں اللہ کے بنانے سے چیزیں بنی ہیں اس لیے میرے زندگی اور میرے موت اور میرے حیات اور میرے کامیابی اور ناکامی کا تعلق براہ راست صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں اور اللہ کے فیصلوں کے ساتھ ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں اس بات کو دل کے اندر اتارنا یہ اس دل کی حیات ہے کہ دل کے اندر اتارو کہ کانیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے پریشانی اور خوشی کا حال اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اس طریقے سے امن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے حفاظت حفیظ اللہ ہے مومن اللہ ہے مہیمن اللہ ہے مقدم اللہ ہے مؤخر اللہ ہے رافع اللہ ہے خافض اللہ ہے موٹی اللہ ہے مانے اللہ ہے معز اللہ ہے مزل اللہ ہے اور اللہ کے ساتھ ان صفات میں کوئی شریک نہیں ہے لو کوئی مالدار اپنے مالداری کی وجہ سے لو کوئی حاکم اپنے حکومت کی وجہ سے لو کوئی نیک آدمی اپنے نیکی کی وجہ سے کوئی بھی کسی حال میں اللہ کے فیصلوں میں کوئی دخل انداز نہیں ہو سکتا ہے کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اس بات کو اے تہے زبان سے تہے دینا زبان سے کہنا دل کے اندر اتارنے کی نیت سے یہ ذریعہ ہے دل کے اندر اتارنا جیسے بندہ پیٹ کے اندر کھانا کھانا ڈالتا ہے مقصود پیٹ کے اندر ڈالنا ہے تاکہ میدے کے اندر پہن جائے لیکن اس کے لئے ذریعہ کیا آئے اس کے لئے ذریعہ کے موں میں لقمہ ڈالو تو اندر اترے گا اس طرح میرے محترم دوستو اپنی زبان کے ذریعے سے اس بات کا کہہ دینا تاکہ اندر اتر جائے اور اس بات کا کان سے سننا تاکہ اندر اتر جائے اور اس کو سوچنا تاکہ اندر اتر جائے یہ آنکھ کا کام ہے کہ اس کو دیکھیں یہ کان کا کام ہے کہ اس کو سنیں جو آنکھ اس طرح نہیں دیکھتی تو یہ اللہ کے نزدیک یہ آنکھ ٹھیک نہیں ہے گویا اس آنکھ نے اپنا کام نہیں کیا آنکھ کا کام صرف دیکھنا نہیں ہے آن کا کام ہے صحیح دیکھنا کان کا کام صرف سننا نہیں ہے کان کا کام ہے صحیح سننا اس لئے کافر ان کے بارے میں کیا بتایا کہ آنکھ ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہے کہ ان کے آنکھ ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہے تو کیا کافر دیکھتے نہیں ہے زمینوں کو دیکھتے ہیں آسمانوں کو دیکھتے ہیں پہاڑوں کو دیکھتے ہیں زمین کے اندر کیا کچھ ہے اس کے اندر سوچتے ہیں ضبیروں سے منار پہ حاصل کروے اس کے اندر سوچتے ہیں